اب آتے ہیں آج کی کہانی کے اوپر اس کی فرمائیس بہت زمانے سے تھی بہت سارے لوگ کر رہے تھے مجھے لگا خاص موقع ہوگا تب سنائیں گے کہانی عجیر دوبال کی ہم سب جاسوس جاسوسی دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عمومن یہ ہوتا ہے مجھے لگتا آپ سب ہی کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کوئی جاسوس تھا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے کیا اس کے قصے تھے کیسی جاسوسی کی ایسے بڑے کم ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور وہ جاسوس ہمارے سامنے ہمارے آس پاس ہیں عجیر دوبال انہی میں سے ایک ہے ہندوستان کا جیمز بانڈ بھی کہا جاتا ہے سیتیس سال پولیس کی نوکری کی سات سال لیکن صرف پولیس کی وردی پہنی اور تیس سال تک وہ جاسوسی ہی کرتے رہے ان تیس میں بھی پانچ سال میں ہٹاؤں تو شاید بیس پچیس سال تک عجیر دوبال کا چہرہ یا پورا نام کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا اور شاید یہ مجبوری بھی ہے کیونکہ جب آپ جاسوسی کی دنیا میں ہوتے ہیں آپ جب جاسوسی کرتے ہیں تو آپ کو اپنی شخصیت اپنی اصلیت اپنی پہچان اپنا چہرہ سب چھپانا پڑتا ہے عجیر دوبال نے یہی کیا اپنے سیتیس سال کی نوکری میں قریب بیس سے پچیس سال وہ ایک طرح سے گمنام رہے سرکاری حلقے میں جس دپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں وہ لوگ ضرور جانتے تھے لیکن باقی کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ کام ہی ایسا تھا شاید بہت سارے ایسے مشن تھے جو ان کی فیملی کو بھی نہیں پتا تھا اس سیتیس سال کی اپنے کریئر میں جس میں سے تیس سال میں جاسوس کی دنیا ہم رکھتا ہوں کیونکہ سات سال انہوں نے صرف پولیس کی بردی پہنی تھی بہت سارے بھیز بطلے کبھی موچی بھی بنے کبھی رکشاں والا بنے کبھی نام بدل کر مذہب بدل کر دوسرے مذہب کے بھی بنے دھرم کے بنے تو الگ الگ روپ دھارن کیا ڈائریکٹ آتنگوانیوں کے گھڑ میں جا کر باتچیت کی اور یہ بھی معلوم تھا کہ اگر پکڑے گئے یا سچائی پتہ چل گئی تو جان جا سکتی لیکن یہ سارا جوکی مٹھا ہے اور جوکی میں اٹھانے والا ہی ہی ہیرو ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کیا ایک شاید ابھی کسک رہ گئی ہے کارنا میں بہت سارے بھرے پڑے ہوئے داؤد ابراہیم کو بھارت واپس لانا شاید یہ بھی پورا ہو چکا ہوتا کچھ سال پہلے اگر اپنی پولیس عجید ڈوبال کو دھوکا نہ دیتی تو وہ کہانی آگے بتائیں گے عجید ڈوبال کی زندگی میں تین دشک ستر اسی اور نبے یہ تینوں دشک سب سے امپورٹنٹ رہا اور ان تین دشک میں انہوں نے وہ کارنامے کر دکھا ہے جو ہندوستان میں جاسوسی کی دنیا میں بہت کم لوگوں نے کیا ہے آج بھی آپ ان کو ٹی وی اور باقی جگہ پہ دیکھتے ہوں گے پچھتر سال کی عمر ہے اس وقت کہیں سے نہیں لگتے کہ عجید ڈوبال سیونٹی فائیو یار اولڈ ہے ویسی ایکٹیف ویسی چیزیں اس دوران میں اپنے کام اور کامیابی کی ویسے ان کے بہت سارے دشمن بھی بنے ان کی اب سرکشہ بھی بہت زیادہ ہے این ایسے بھی ہیں نیشنال سیکیریٹی ایڈوائزر لیکن ان کو کیبینٹ رینگ کے منسٹر کا ایک درجہ بھی ملا ہوا ہے اور اپنے پرانسٹر ناریندر موڈی کے ایک دم بھروسے مان ٹونٹیت جنوری نائنٹین فوٹی فائیو بیس جنوری انیس سو پہتالیس کو اتراخنڈ میں ایک جگہ ہے گھری بنیلسیو گھری بنیلسیو آتا ہے پوڑی گڑوال میں یہیں پیدا ہوئے عجید ڈوبال عجید ڈوبال کے جو پتا تھے جی این ڈوبال بلکہ میجر جی این ڈوبال یہ انڈین آرمی میں تھے تو ایک فوجی کے گھر میں جنم لیا اور اس کے بعد اسکولنگ کی اور پھر کالج کی پڑھائی کے لیے وہ عجمیر میلٹری سکول میں جائے گے بلکہ سکول میں وہیں گے عجمیر میلٹری سکول میں انہوں نے پڑھائی گی عجمیر میلٹری سکول سے نکلنے کے بعد ایکنومکس میں امی کرنے کے لیے یہ آگرہ یونیورسٹی پہنچتے ہیں اور آگرہ سے پھر یہ ماسٹر کرتے ہیں یہ شاید سکسی سکس کی بات تھی نائنٹین سکسی سکس ایکنومکس میں ماسٹر کرنے کے بعد 1967 میں UPSC کے اگزام میں بیٹھتے ہیں اور پہلی ایٹمپ میں UPSC کے لئے کر IPS بن جاتے ہیں ان کو جو ہوم کیڑھر ملتا ہے وہ ملتا ہے کیرل کا پیدائی شتراخن کی پڑھائی راجستان میں اسکول کی کالج کی پڑھائی UPSC میں اور UPSC میں کیڑھر کیرل میں چار اسٹیٹ ابھی تک اسی عمر میں وہ الگ الگ دیکھ چکے تھے اس کے بعد کیرل کیڑھر ملتا اور کیرل کیڑھر میں وہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ جوائن کرتے ہیں ASP کے طور پر یہ ان کی پہلی ناوکری تھی پولیس فورس میں 68 میں یہ UPSC بنے ٹریننگ کے بعد جوائننگ ہوئی جوائننگ کے لگ بک ڈیڑھ سال بھی نہیں ہوئے تھے 28 دسمبر 1971 کو ایک کیرل میں کننور زلہ ہے اور کننور زلے میں ایک علاقہ آتا ہے جس کا نام ہے تھالا سیری تھالا سیری میں دنگا ہو گیا دنگے میں ہندو مسلم دونوں آمنے سامنے تھے ایک دوسرے گا لوٹ پاٹ گھنوں کو لوٹ لیا دکانیں لوٹ لی بہال بڑا تنہا پون تھا اور وہاں پہ اس وقت جو پولیس افسر تھے شاید اس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے تب کرونا کرن گریہ منتری تھے اور عجید ڈوبال بلکل ایک ننگ ینگ IPS افسر کے طور پر بھالی ہوئی اور یہ ان کو ابھی تک جو انہوں نے کام کیا تھوڑی دن میں لوگوں کو ان کے ساتھیوں کو پتا چلتا تھا تھا کہ یہ بڑا دبنگ انسان ہے تو جیسے یہ تھالا سیری میں یہ دنگا ہوا 28 دسمبر 1970 کو قریب دو دن تک خوب لوٹ پاٹ ہوئی کنٹرول میں ہو نہیں رہا تھا تب کرنیل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ عجید ڈوبال ایک ینگ IPS افسر اس کو بھیجتے ہیں اس علاقے میں اور عجید ڈوبال کو تھالا سیری بھیج دیا گیا عجید ڈوبال وہاں پہنچتے ہیں پہلا ان کا میجر اور بڑا ٹاسک تھا یہ دنگے کے علاقے میں بے خوف گھومتے ہیں اور سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھا کر اور وہ ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں جو اس دنگے کے پیچھے ہیں ان سب کو اٹھا اٹھا کر اندر کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ جو لوٹا ہوا مال ہے دنگے میں جو لوگوں نے لوٹا ہے دکانوں اور جس سے لوگ غصے میں تھے وہ کہاں آئے ان مال کی برامتگی کرواتے ہیں اور ان لوگوں کو جن جن لوگوں سے یہ مال لوٹا گیا تھا جن کی دکانوں سے جن کے گھروں سے وہ واپس وہ سامان ان کے گھر میں پہنچاتے ہیں اس ساری چیزیں کرنے میں دو دن کا وقت لگتا ہے اور دو دن میں حالات ایک دم کٹرول میں آ جاتا ہے لوگ شانت ہو جاتے ہیں عجید ڈوبال کی پہلی بار کامیابی یہیں سے شروع ہوئی کہ ایک دم نئے آئی پی ایس اور وہ جا کر ایک ایسے حالات میں دو دن میں دونوں سمودائے کے لوگوں کو سمجھا کر معاملے کو شانت کرا دیتے ہیں ان کے لوٹ کے مال بھی واپس دلوا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی واہ واہی شروع ہو جاتی ہے اس کام کا ذکر کیرل سے لے کر ڈلی تک ہوتا ہے اور اسی کے بعد یہ چکے 28 دسمبر 71 کی بات تھی جنوری 1972 شروع ہو گیا اس کے بعد ان کو دلی بلا لیا جاتا ہے سینٹرل سرویسز کے لیے جس طریقے سے دنگے کو ہینڈل کیا دلی آنے کے بعد انہیں پھر خفیہ بیرو یعنی آئی بی میں ڈپوٹیشن پر بھیج دیا جاتا ہے یہاں سے ان کے جاسوس بننے کی کہانی شروع ہوتی ہے پولیس میں تھے لیکن اس کے بعد دلی بھیجا گیا ان کے کارنامے کی وجہ سے جو انہوں نے دکھایا خیرل میں اس دنگے والے علاقے میں اور عجید ڈوبال کا شوق بھی وہ تھا کہ جاسوسی کی دنیا میں ایک طرح سے قدم رکھنا 1972 میں دلی آنے کے بعد آئی بی میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے کچھ دن تک یہ دلی میں رہتے ہیں دس وقت دیکھتے ہیں اور پھر اسی دوران میں سیونٹیز میں میزورب میں اچانک کچھ حلچل ہو گئی تھی میزورب میں کہانی یہ ہوئی تھی کہ وہاں پہ جو میزو نیشنل فرنٹ یا میزو نیشنل آرمی جس کے نیتہ تھے لالدنگا یہ نام آپ نے سنا ہوگا تو لالدنگا نے ایک مومنٹ چلا رکھا تھا اور وہ یہ تھا کہ میزورب کو بھارت سے علق ایک آزاد ملک یا آزاد دیش کے طور پر ماننی تا دی جائے اور میزورب بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا وہ ایک آزاد دیش کے طور پر رہنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے لالدنگا کی اگوائی میں میزو نیشنل فرنٹ میزو نیشنل آرمی نے وہاں پہ باقادہ خون خرابہ کر رکھا تھا پوری ایک طرح سے جو بھی بھارتی سرکار کے سمر تک وہ ان سب کے دشمن اور وہاں پہ خون خرابہ چل رہا تھا اور یہ بڑی نازک حالات تھے کہ میزورب ہندوستان کے ہاتھ سے کیسے جا سکتا ہے تب ہی وہاں پہ ایک بڑے ایپی ایس افسر کا قتل ہو جاتا ہے اس بڑے ایپی ایس افسر کے قتل کے بعد حالات تھوڑے سے اور بگڑ جاتے ہیں اب یہ تھا کہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے آئی بی میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بھیجا جائے کچھ ایسے آدمی کو جو وہاں پہ جائے اور ان چیزوں کا حالات کا جازہ لے اندر سے خبر لے اور اس موومنٹ کو کنٹرول کرے لیکن میزورب کی حالت خراب تھی خون خرابہ تھا میزو نیشنل فرنٹ میزو نیشنل آرمی سے لوگ ڈرے ہوئے تھے آئی پی سفسر کا ایک قتل ہو گیا تھا اور اسی وقت قریب کچھ مہینے پہلے یا ایک آکھ سال پہلے عجید ڈوبال کی شادی ہوئی تھی وہ دلی میں تھے اب یہ ہوا کہ آئی بی میں سے کسی کو بھیجا جائے میزورب کوئی جانے کو تیار نہیں وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے عجید ڈوبال خود آگے آتے ہیں جب انہیں یہ پتا چلتا اور کہتے ہیں کہ میں میزورب جاؤں گا اب باقی لوگ کہہ رہے تھے وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے تناوپون ہے تمہارے ابھی شادی ہوئی ہے نہیں نہیں انہوں نے کہا اس سے کوئی مطلب نہیں مجھے میزورب جانا ہے اور اس کے بعد عجید ڈوبال کو میزورب بھیجا جاتا ہے عجید ڈوبال میزورب جاتے ہیں پانچ سال اب وہ ان کی تیناتی میزورب بھیجی تھی وہ وہاں پہ جا کے خطرہ پورا تھا لیکن وہ ایک ایک انفرمیشن جھوٹاتے ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ لالڑنگا کے ساتھ کمانڈر ہیں اس نے جو اپنی میزورب آرمی بنا رکھی تھی میزورب فرنٹ اور میزورب آرمی تو ساتھ اس کے کمانڈر ہیں اور ان ساتھ کمانڈر کی وجہ سے لالڑنگا بہت پاورفل ہے اور انہی کا دب دبہ ہے میزورب دھیرے دھیرے کر کے ان ساتھ کمانڈر کے بارے میں جانکاری جھوٹ آئی ان کے بارے میں اور ان کے ہتھیار ان کے فورس سب کے بارے میں کئی بار خطرے کا بھی سامنا ہوا پکڑے جانے کا بھی تھا لیکن اس کے بعد عجید دوبال ان کمانڈر تک پہنچے اور ایک ایک کر آخر میں ان ساتھ کمانڈر میں سے چھے کمانڈر کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ دیکھو بات چیت کرتے ہیں بھارت سرکار کے ساتھ بھارت میں اگر ویلائے ہوگا آپ کے ہر چیز ملے گی جو آپ کی سوائے اس کے کہ آپ الگ دیش اور الگ دیش بناو گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا یہ ساری چیز ساتھ میں سے چھے کمانڈر کے دیماغ میں یہ بات آ گئی ان کے دیماغ میں آنے کے بعد پہلی بار 1976 میں بھارت سرکار اور لالڈنگا کی پارٹی کے بیچ میں ایک بیٹھک ہوئی پیس ٹاک اس پیس ٹاک میں لالڈنگا کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دن ساتھ کمانڈر کے بلبوتے پہ تو میزورم میں اس طرح کا ایک آتنگوات جیسا ماحول پیدا کر رہے ہو ان میں سے چھے مل چکے ہیں اور ان چھے کے چھے کو عجید ڈوبال نے اپنی چالا کی اور اپنے دیماغ کی وجہ سے لالڈنگا سے الگ کر دیا لالڈنگا کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور اس کے بعد پھر لالڈنگا کو بھارت سرکار کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑا میزو نیشنل فرنٹ میزو نیشنل آرمی یہ ساری چیزیں بھارت سے الگ ہونے کی بات الگ ہو گئی میزو بھارت کا حصہ بنا اور پھر چنا ہوا لالڈنگا حالانکہ مکہ منطری بھی بنے لیکن میزورم کو بھارت میں ویلائے کرانے کا اور اس پورے مومنٹ کو ختم کرانے کا یہ بڑا آپریشن تھا جو عجیر ڈوبال کی دماغ کی وجہ سے کامیاب رہا اور اس میزو ٹینشن کو دور کرانے کے لیے وہ پہلے ایسے پولیس افسر تھے جنہیں پریسیڈنٹ میڈل ملا عام طور پر پولیس سرویس میں پندرہ چودہ بارہ سال سے کم نوکری سے پہلے نہیں ملتی اور تب ان کو آٹھ سال ہی ہوئے تھے اور آٹھ سال میں راشتپتی پدک ملا بلکہ پولیس میڈل ملا تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی میدورم کا مسئلہ حل ہو گیا عجیر ڈوبال کا وہاں پہ کام پورا ہو گیا اب اس کے بعد انہیں وہاں سے سککم بھیجا گیا رکھا تھا اور تھیس میں ہی گیا کیونکہ اب اتنے تائم تک کافی کچھ حاصل کر لیا تھا کافی کچھ جانکاری لے لی تھی اور اسی لئے وہ سککم گئے اور سککم میں بھی سیم سیچویشن تھا سککم میں بھارت ویدودی کا تیویدیاں ساری چیزیں چل رہی تھی تو اس میں یہ تھا کی کیسے کیا کیا جائے سککم میں جانے کے بعد سککم میں بھی جو اس طرح کے الگاوادی گھڑ تھے اور باقی چیزیں تھی وہاں پہ اپنا انپوٹ تیار کیا وہاں ان کے بیچ میں گئے ان سے انفورمیشن لی اور یہ ساری چیزیں کرانے کے بعد سککم کا بھی مسئلہ حل کر رہا ہے اور اس کا سب سے بڑا کریڑی لیاتا ہے عجیر ڈوبال کو اب یہ دونوں چیزیں ہو گئیں اسی دوران میں ایک سککم سے نکلنے کے بعد سیونٹیز کا اینڈ آ رہا تھا چونکہ ادھر سیونٹی سکس میں پیس واس ہویا ادھر آپ کا مزورم کا مسئلہ حل ہو گیا پھر سککم کا مسئلہ حل ہو گیا اب نورت ایسٹ میں جو سارا ٹینشن تھا وہ لگ بک شانتی کی طرف بڑھ گیا تو اب نورت ایسٹ میں ادھر کوئی کام بچا نہیں تھا اور اسی دوران میں ایٹیز میں اب سارا کچھ فوکس آ گیا پنجاب پر پنجاب میں آتنگباد بڑھ گیا پنجاب میں خالستان سمرتھک وہ اپنی آواز اٹھا رہے تھے جنرل سنگھ بھنڈرا والے ان کی الگ باتیں ہونے لگی اور اسی دوران میں پھر آپریشن بلو اسٹار ہو جاتا ہے آپریشن بلو اسٹار میں حالانکہ یہ ریکارڈ پہ کہیں نہیں ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آپریشن بلو اسٹار کے دوران چونکہ سون مندر کے اندر قبضہ تھا پورا تو اس کے اندر کی جانکاری اور وہ کیسے لینا اس وقت عجید دوبال نے کافی اہم انپوٹ دیئے جس کی وجہ سے بھارکی سینہ کو اس میں کافی مدد بھی نہیں لیکن وہ ایٹی فور بلو اسٹار نہیں بلکہ عجید دوبال کی جس کارنامے کے لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے وہ اس آپریشن بلو اسٹار کے چار سال کے بعد آپریشن بلو اسٹار نائنٹین ایٹی فور بھی ہوا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ میں آپریشن بلیک تھنڈر ہوا اسی سون مندر میں خالستان سمر تک کچھ لوگوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا تھا اب پرابلم یہ تھی کہ اندر میں کتنے لوگ ہیں ان کے پاس کیا ہاتھیار ہے ان کی لوکیشن کیا یہ کسی کو پتا نہیں تب دلی میں یہ کہا گیا دوبال اس وقت آپریشنل اس گروپ کے ہیٹ تھے آئی بی میں کہ اندر کی جانکاری کیسے لائی جائے اس کے بعد اگیر دوبال امریز سر پہنچتے ہیں امریز سر میں وہ ایک رکشہ والا بنتے ہیں اور وہ رکشہ سون مندر کے اردگرد ہی چلتا رہتا ہے باہر میں فوج بھی ہے پولیس بھی ہے لیکن اب اندر جانے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں کتنے ہاتھیار ہیں کیا ہیں اب یہ ڈیلی رکشہ گھمار ہیں اندر میں بھی باہر پہ ساری نظریں ہیں تو خالستان سمر تک جو اندر لوگ تھے ان کو شک ہو جاتا ہے کیونکہ پنجاب میں اور باقی جگہ پہ جو رکشہ والے ہوتے ہیں آمدہ پہ سب لوکل آپ جو ٹریول کرتے ہیں جو رکشہ پہ جاتے ہیں وہ پیچھان جاتے ہیں ان میں سے ایک کوئی ڈاؤٹ ہوا کہ یہ لوکل نہیں ہے اور یہ نیا ہے یہ پرانا بھی نہیں ہے رکشہ والا تو ہوتا ہے کہ کہ یہ بھیس میں جاسوس نہ ہو آئی بی کا اس کا تو ان کو شک بھی ہوا اب لیکن باہر رکشہ گھوما کر خالی انفارمیشن باہر نہیں نکالی جا سکتی تھی جب تک اندر نہیں جائے عجیر ڈوبال رسک لیتے ہیں اور وہی رکشہ والے کے بھیس میں وہ سونہ مندر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں وہاں ان کو جن لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا اندر وہ پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد پوچھتا چوتی ہے عجیر ڈوبال ان لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ میں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہوں پاکستان سے ہوں مسلم اور آپ کی مدد کرنے کے لئے آیا ہوں بھارت سرکار کے اس آپریشن کے خلاف وہ مانتے نہیں ہیں لیکن کنٹین نیو عجیر ڈوبال ان کو کنونس کرتے ہیں اور آخر میں وہ کنونس ہو بھی جاتے ہیں اس کے بعد عجیر ڈوبال اندر کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں کون کہاں پہ ہے ان کے سنائپر کہاں پہ ہیں ان کے ہاتھیار کتنے ہیں اور باہر آ کر یہ جانکاری شیئر کرتے ہیں جس کے بعد انہی کی اس انفارمیشن کے بعد اندر آپریشن شروع ہوتا ہے اور پھر خالی کرائے جاتا ہے اور انہوں کو باہر نکالا جاتا ہے ٹک رکشہ والا بن کر اس آپریشن بلیک تھنڈر کی کامیابی کا ایک سہرہ بہت بڑا بھی عجیر ڈوبال کو جاتا ہے اور اس کام کے لئے جو سونڈ مندر میں گوا تھا پہلی بار سینہ کے جوانوں کے علاوہ کسی عام شخص یا پولیس افسر کو کیرتی چکر سے نوازہ کیا عجیر ڈوبال ہندوستان کے پہلے ایسے پولیس افسر ہیں جو سینہ میں نہیں ہیں اور یہ سینہ کے جوانوں کو ہی میڈل دیا جاتا ہے کیرتی چکر ان کی بہادری اور ان کے اس کے لئے لیکن وہ دیش کے پہلے پولیس افسر تھے جن کو آپریشن بلیک تھنڈر کی کامیابی کے لئے اور ان کے اس یوگدان کے لئے جو ایک رکشاہ والا بند کر انہوں نے جس طریقے سے ساری جانکاری اٹھائی اس کے لئے انہیں کیرتی چکر دیا گیا اور یہ 1988 میں ہی دیا گیا تھا تب راجیو گاندھی پردھان منتری تھے حالانکہ عجیر ڈوبال نے کبھی بھی ریکارڈ پہ یہ چیز اس کو منع کیا کہ تھنڈر بولڈ کیا ہے میں اندر گیا رکشاہ والا کبھی نہیں مانا انہوں نے ہو سکتا ہے اس کے بہت بڑی وجہ یہ بھی جو جاسوس ہوتے ہیں وہ اپنے چیزوں کو عام نہیں کرتے اپنے پورے کریئر میں انہوں نے صرف ایک چیز مانی ہے جو ریکارڈ پہ جو انہوں نے ٹی وی پہ ابھی بھی ہے انٹرویو میں کہا تھا ان ساری چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے دو جگہ پہ وہ ایک راجنائی کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا ایک پاکستان اور ایک انگلینڈ وہ لندن میں تھے انڈین ایمیسی میں اور پاکستان میں اسلام آباد میں بھی تھے پاکستان میں سات سال کام کیا لیکن اس پہ سے کچھ وقت کہتے ہیں کہ پاک چھ سال ایمیسی میں تھے لیکن کچھ وقت ایک جاسوس کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا اور اس جاسوسی کے دوران وہ لاہور بھی پہنچے اور وہیں کا ایک ذکر ہے کہ ایک بار عجیل دوبال لاہور میں گزر رہے تھے جب وہ گزر رہے تھے تو لاہور میں ایک بہت مشہور کسی اولیاء بابا کی مزار تھے وہ اس مزار کے پاس سے جب جانے لگے تو ایک بزرگ آدمی جس کی لمبی دالی تھی وہ عجیل دوبال کے پاس آتا ہے اور دھیرے سے کہتا ہے کہ تم ہندو ہو عجیل دوبال چونک جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں مسلم ہو تو لینے تم ہندو ہو تو بولا کی کیسے آپ تو بزرگ کہتا ہے کہ تمہارا کان چھدہ ہوا ہے اور یہ ہندو ہی چھدواتے ہیں مسلم نہیں عجیل دوبال کو کچھ سمجھ میں آتا ہے اس سے پہلے بولا آؤ میرے ساتھ اس کے بعد وہ اولیاء کے مزار سے دو تین گلی اندر لے گیا ایک چھوٹے سے گھر میں ایک چھوٹے سے کمرے میں اندر لیا کر دروازہ بند کیا اس کا بولا کہ تم ہندو ہو بولے نہیں میں نہیں ہوں پھر بولا یہ کان جو چھدہ ہوا ہے اس سے میں بتا رہا ہوں تو وہ کہا کہ نہیں میں پہلے تھا لیکن بعد میں کنورٹ ہو گیا ہندو تھا لیکن اسلام قبول کر لیا بولے نہیں تم کنورٹ بھی نہیں ہوئے ہو تو عجیل دوبال پریشان کی یہ ہو کیا رہا ہے یہ کیسے معلوم تب اس نے بتایا کمرے کے اندر لے ہی گیا تھا ایک علماری کھولی اور اس نے دکھایا سامنے گنیش جی اور بھگوان کی مورپی اور اس نے کہا کہ میں خود ہندو میرے پریوار کو مار ڈالا گیا میں یہاں پہ بچا ہوا ہوں لیکن اب میں ایسے ہی بجے سب لوگ یہاں پہ ایک اولیاء کے مزار کا ایک موزز بابا مانتے ہیں اور میں ایسی لیے یہاں پہ مسلم بن کر ہی رہ رہا ہوں تو اس نے کہا کہ صرف تمہارے کان چھیدے ہونے کی ویسے میں نے پہچان لیا تب عجیل دوبال نے بعد میں اس کا ذکر کیا کہ اتراخن کے جس علاقے سے آتے ہیں اس زمانے میں 45 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اس زمانے میں لڑکیوں کے علاوہ لڑکوں کے بھی کان چھیدے جاتے تھے یہ پہاڑ میں کچھ جگہوں پہ ایسا ہے تو انہوں نے کہا بعد میں میں نے ہاں اس گزرک نے پھر یہ کہا کہ تم اس کی پلاسٹک سرجری کرا لو اس کو بند کرا لو نہیں تو تم مشکل میں آ جاؤ گے تو یہ ایک اس کا ذکر کیا تھا تو پاکستان میں رہے پاکستان کے لیے بھی پاکستان کے اندر جاسوسی کی وہاں پہ ایم بیسی میں رہا ہے اور آپ ان کی پوری باتچیت دیکھیں اردو زبان تلفز پروننسیشن کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ عجیب دوبال ہے کوئی بھی محمد دوبال مان سکتا ہے اگر محمد کے ساتھ دوبال کوئی نام ہو تو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے ہیں پوری زبان اور بھاشا سے تو یہ جائے سی بات ہے پوری ٹریننگ کا ایک حصہ تھا ان کے تو پاکستان سے رہنے کے بعد پنجاب کا مسئلہ پھر حال ہوا سیونٹیز میں نورٹیسٹ ایٹیز میں پنجاب پنجاب بھی شانت ہو گیا آپریشن بلو اسٹار آپریشن تھنڈر بولڈ اس کے علاوہ بلیک تھنٹر کے بعد نائنٹیز میں اب اچانک بلکہ ایٹیز کے انڈ میں اور نائنٹیز کے بیگننگ میں اب کشمیر میں جو ہے وہ حالات بھی کرنے شروع ہو گئے کشمیر میں ٹیرزم بڑھنے لگا تو اب عجیب دوبال کا اگلا ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ کشمیر جائیں یہ کشمیر جاتے ہیں ڈائریکٹ اس وقت کشمیر میں یہ تھا کہ پاکستان جو ہے لگاتا ریسپانسر کرنا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کشمیر کے الگ الگ نوجوانوں کہ تمہیں کام کرو تم ہندوستان کے خلاف بس لڑائی لڑو خون بہاؤ آرمی پیٹیک کرو پولیس کو مارو ہم تمہیں پیسے دیں گے اور اس کے بعد جب تمہارا تھوڑا سا طاقت بڑھ جائے گی تو پھر ہم آ کر تمہیں آزاد کرا لیں گے یہ پٹی پڑھائی تھی پاکستان میں اسی وجہ سے پاکستان کی وجہ سے ٹیررزم بڑھ رہا تھا نبے کے دشک میں عجیر ڈوبال کشمیر پہنچتے ہیں سب سے پہلے وہ ان لوگوں کو پتہ کرتے ہیں جو لوگ پاکستان کی بہکاوے میں آ کر ٹیررزم کر رہے ہیں اور سب کشمیری تھے اس میں سیادہ تر ان میں سے کچھ لوگوں کا وہ برین واش کرنا شروع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو پاکستان تمہیں اللو بنا رہا تم باتچیت کے ٹیبل پر آؤ تمہیں جو چاہیے سب کچھ چاہیے بھارت سرکار دینے کو تیار ہے پھر کیوں خون خراب کر رہے اور پاکستان تمہاری کیا مدد کر لے گا بہت سارے لوگوں کو سمجھایا ان میں سے ایک شخص تھا کوکا پارے کوکا پارے پاکستان سمرتھک ایک آتنگوادی تھا اور اس کے بہت سارے فولوورز تھے اس کے گینگ میں بہت سارے اس وقت آتنگوادی تھے عجیر ڈوبال نے کوکا پارے کو ٹارگٹ کیا اور کئی ملاقات کے بعد اس کو اپنے ساتھ ملایا اس کا برین واش گیا اور اسے پھر کہا کہ یہ سب غلط ہے اور کوکا پارے تیار ہو گیا اپنے ڈھائی سو لوگوں کے ساتھ اس نے پاکستان کے خلاف یہ اپنے مرجہ کھول دیا ایک آتنگوادی جو پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا ذائب سے بہت اس کے پاس ساری سوچنا انفارمیشن اب وہی آتنگوادی پاکستان کے خلاف ہو گیا ڈھائی سو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاکستان اسے تل ملا گیا اور کوکا پارے کی اس آپس میں ملانے کے بعد تب یہ ممکن ہو پایا کشمیر جو اس وقت تک آتنگ سے جھلس رہا تھا حجید ڈوبال نے جب یہ سارا کام کیا تو ایک پلیٹ فارم ایک راستہ تیار ہوا نائنٹین نائنٹی سکس میں کشمیر میں چناؤ کرانے کا راستہ تیار ہو گیا اور نائنٹین نائنٹی سکس میں الیکشن ہوئے جس میں کوکا پارے نے اپنی ایک پولٹیکل پارٹی بنائی شاید اخوان المسلمین یا کسی اور نام اگر میں صحیح ہوں تو اور چناؤ لڑا اور وہ چناؤ جیتا ایمیلے بن گیا لیکن یہ جید ڈوبال کی پوری کوشش تھی حالانکہ 2003 میں کوکا پارے جو پاکستان کے خلاف ہو کر اب ایک مکہ دھارہ میں آ گیا تھا چناؤ بھی لڑا ایمیلے بنا ایک ایمبوش میں ایک اٹیک میں پاکستان سمرتھا کادنگ وادیوں نے اسے مار ڈالا تو کوکا پارے کی موت ہو گئے لیکن کشمیر میں ٹیروریسٹ کے ساتھ گھس کر بات چیت کر کے جس طریقے سے یہ ساری چیزیں حجید ڈوبال نے کی وہ بھی ایک بڑی کامیابی کے طور پر مانا جاتا ہے تو 96 میں الیکشن ہو گیا ساری چیزیں ہو رہی تھیں اب اسی دوران میں 99 آ جاتا ہے اور 1999 میں ایک بہت بڑا crime ہوتا ہے IC 814 انڈین ایلائنز کا ایک پلین جو کٹمانڈو سے ڈلی آ رہا تھا اس پلین کو hijack کر لیا جاتا ہے جس میں 184 89 پیسنجر تھے اور پھر اس پلین کو پنجاب دن دوبائی لاہور ہوتے ہوئے آخر میں کاندھار لے جاتا ہے اور کاندھار میں تب تالیبان کی حکومت تھی تالیبان نے قبضہ کر رکھا تھا اور اس کے بعد وہ لوگ اس سوام پیسنجر کی رہائی کے بدلے میں سو آتنکوادیوں کو ریلیز کرنے کی مانگ کرتے ہیں جو ہندوستان کے الگ الگ جیلوں میں بند تھے اور ان میں سب سے بڑا تھا مولانا مسعود ازار تین لوگوں کو جو اس وقت کی سرکار تھی اٹل بہاری واجفہی پردان منطری تھے لالکشانڈوانی جی اس وقت گرہ منطری تھے تو یہ تیارے تین لوگوں کو ایک ٹیم بنا جاتی ہے جو آتنکوادیوں سے باتجیت کرے نگوشیشن کرے اس میں ایک عجید دوبال بھی رکھے گئے تھے عجید دوبال اس میں شامل تھے اور کہتے ہیں وہ عجید دوبالی تھے جو سو آتنکوادیوں کی رہائی پر شرطیں شروع ہوئی اور آخر میں تین آتنکوادیوں کے اوپر شرطیں منوانے کے لیے وہ تیار کر دیا عجید دوبال میں اور پھر ان تین آتنکوادیوں کو لے کر مولانا مسعود ازار اور اس کے ساتھ دو عورسہ تھی ان کو کاندھار میں لیا کے چھوڑا گیا اور باقی کے سارے جو پیسنجر تھے ان کو باحفاظت ہندوستان لائے گیا قریب سات دن کا یہ پورا ہائیجیکنگ کا قصہ چلا تھا ایک صرف روپم کتیال تھا جس کی موت ہو گئی تھی باقی سارے پیسنجر صحیح سلامت ہندوستان لائے گئے اور اس پورے نیگوشیشن کے لیے بھی عجید دوبال کو ایک بڑا مانا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے سو آتنکوادیوں سے صرف تین تک بات آ کر پہنچی تھی ایک اور ان کی لمبی کامیابی کی لسٹ ہے نائنٹی نائنٹی ون میں خالستان لیبریشن فرنٹ نے ایک انڈیا میں رومانیا کے امبیزدر لیویڈ رادو کا کیڈنپ کر لیا تھا اور اس کی رہائی کے لیے اس وقت پھر جس طریقے سے بات چیت ہوئی اس میں عجید دوبال شامل تھے خالستان لیبریشن فرنٹ کے تیرریس اور باقی ان میں سے گزپیٹ جو ان کے اپنے سارے وہ تھے نیٹ ورک اور اس کے بعد انہی کی بات چیت کا یہ نتیجہ تھا کی آتنکوادیوں نے رومانیا کے امبیزدر کو ریلیس کر دیا صحیح سلامت ورنہ اپڑا ٹینشن تھا اس وقت کہ اگر کچھ ہو گیا تو بھارت کی انٹرنیشن لیبل پہ بہت تھوٹو ہوگی بدنامی ہوگی یہ ساری چیزیں چلتی رہی اسی دوران میں ایک اور بہت بڑا ایک کامیابی مل سکتی تھی عجید دوبال کو داؤد ابراہیم کی بیٹی کی شادی جاوید میاداد جو کرکٹر ہیں ان کے بیٹے جنیت کے ساتھ ہونی تھی اور اس شادی جو ہے اس کا ریسپشن جو ہے دوبائی میں رکھا گیا تھا دوبائی میں گرینڈ حیات ہوتل ہے وہاں پہ ریسپشن ہونا تھا اور اس شادی میں یہ پکا تھا کہ داؤد ابراہیم بھی آئے گا کیونکہ اس کی بیٹی بھی تھی تو یہ پلان کیا گیا کہ کیوں نہ اسی ہوتل میں اپنے کچھ لوگوں کو بھیج کر داؤد ابراہیم کا کام تمام کیا جائے اس کے لیے اس وقت اجید دوبال انہوں نے دو لوگوں سے بات کی جو چھوٹا راجن گینگ کے شوٹر ہوا کرتے تھے اور دلی کے ایک فائیسٹر ہوتل میں باقاعدہ میٹنگ ہوئی اس کمرے میں اتفاق سے اس پوری اور اس میں پورا تھا ان کو ٹریننگ دی گئی ان کے پاسپورٹ تیار دوبائی میں ان کے ساری بکنگ تیار سب کچھ بس جانا ہے دوبائی میں اور اس کے بعد جو بھی پلان تھا اس کے حساب سے داؤد کو مارنا تھا بہت ہی خفیہ آپریشن تھا یہ لیکن اتفاق سے کچھ کہتے ہیں کہ داؤد ابراہیم کے بہت سارے پی رول پر پولیس والے بھی کام کرتے ہیں ممبائی میں یہ پرانا الزام ہے تو کہیں نہ کہیں سے کسی ڈپارٹمنٹ سے یہ خبر لیک ہو گئی اور یہ خبر داؤد کے ذریعے کہتے ہیں کہ ممبائی پولیس تک پہنچ گئی ممبائی پولیس کی ایک ٹیم آئین ٹائم پہ جہاں پہ ان دونوں شوٹروں کو عجیر ڈوبال بریفنگ دے رہے تھے بحیثیت ایک آئی بی افسر کی وہ سمجھاتے رہے گا کہ یہ بڑا آپریشن ہے لیکن ممبائی پولیس کی ٹیم مانی نہیں کیونکو ان دونوں شوٹر کی تلاش تھی دوسرے بڑے کیسز میں اور وہ ان دونوں کو ممبائی کی پولیس جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئی واپس ممبائی اور اس طریقے سے این وقت پہ یہ جو پورا آپریشن تھا داؤد کو مارنے کا ہوتل گرینڈ ہے آپ میں دوبائی میں وہ نہ کام رہ گیا جس کا حالان کہ اس کو ریکارڈ پہ آج بھی عجیر ڈوبال مانتے نہیں ہیں ان سے ایک انٹرویو میں کسی نے پوچھا تھا کہ ایسا سا تھا آپ تو نہ کہا نہیں میں تو اس وقت ٹی وی پہ فوٹبال میچ دیکھ رہا تھا جس دن کے آپ بات کر رہے ہیں حالان کہ یہ فیکٹ ہے کہ دلی کے ایک فائنسٹر ہوتل میں یہ پوری میٹنگ ہوئی تھی اور یہ سب کچھ ہونا تھا لیکن خیب نہیں ہوا جس آئی بھی میں لگ بھگ تیس سال ایک جاسوس کی طرح انہوں نے کان کیا آخر میں اسی آئی بھی میں ان کو اس آئی بھی کا جو سب سے اپنا پوسٹ ہوتا ہے ڈائریکٹر کا وہ پوسٹ دیا گیا اور وہ آئی بھی ڈائریکٹر رہے آئی بھی ڈائریکٹر رہتے ہوئے دو ہزار چار میں ان کو آئی بھی ڈائریکٹر بنایا گیا تھا دو ہزار پانچ جنوری 2005 میں یہ ریٹائر ہو گیا ہے آئی بھی کے ڈائریکٹر پانچ سے 68 میں سرویس جوائن کی 2005 میں ریٹائر ہو گیا ہے آئی بھی ڈائریکٹر سے 37-37 یہ انہوں نے کام کیا جس میں صرف سات سال سات سال سے بھی تھوڑا کام ہی پولیس کے لیے کام کیا ہے پولیس کی وردی پہنی تیس سال صرف جاسوسی کی 95 96 تک تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ آجی ڈیبال کا چہرہ اور یہ کیسا کیونکہ یہ جاسوسی جس طریقے سے کرتے تھے اگر یہ سونڈ مندر میں گھز گئے ہیں ایک رکشہ والا بند کر تو ان کا اگر چہرہ اغبار ٹی وی میں آتا ہے تو پھر تو وہ پکڑے جائیں گے اسی طرح چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے وہ میزورم میں ہو سککم میں ہو پاکستان میں ہو تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایک جاسوس کے طور پر انہوں نے چھپا کر رکھا کانہار ہائی جیکنگ کے بعد آجی ڈوبال کا چہرہ پہلی بار پرمکتہ سے سامنے آنا شروع ہوا تھا 2005 جنوری میں ریٹائر ہونے کے بعد آجی ڈوبال نے پھر انڈین سرکشہ اور باقی چیزوں پہ لکھنا شروع کیا اور پیپر میں آرٹیکل لکھتے تھے کالوم لکھتے تھے لگ لگ باروں میں کتابیں لکھی اور اسی طریقے سے چار سال بتائیں پھر چار سال کے بعد 2009 میں انہوں نے ایک ویویکا ننڈ انٹرنیشنل فانڈیشن کھولا اور اس کے یہ ڈاریکٹر یہ ساری چیزیں چلتی رہی اسی دوران میں پھر ستہ پلٹا 2014 میں نریندر موڈی کی سرکار آئی اور عجید دوبال کو 30 مئی 2014 کو NSA بنایا گیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہ پانچویں NSA ہیں دیش کے ایکچولی 1998 میں جب انڈیا نے سیکنڈ پرمانو ٹیسٹ کیا تھا نیوکلیر ٹیسٹ پرمانو بم پریقشن پہلا انڈرہ گاندی کے ٹائم میں ہوا تھا 1998 میٹل بہاری واجبہ جی کے ٹائم میں ہوا تھا تو اس ٹیس کے بعد یہ ڈر تھا کہ امریکہ سمیت باقی لوگ ہندوستان کے پر بہت سارے سنکشن لگا دیں گے آرثی پردیبن لگا دیں گے تو بی دیش دوسرے دیشوں کے راشت اور انہوں کو سمجھانے کے لیے تب 1998 میں ایک نیا سنگھتر بنایا گیا تھا سرکار کے اندر اور وہ تھا سیکریٹی کاؤنسل تو اس میں کئی لوگ تھے جن کے کام یہ تھا نیشنل سیکریٹی کاؤنسل کہ آپ ویدیش کے لوگوں کو کنوینس کریں کہ ہمارا یہ پرمانو پریقشن ہے سیکنڈ یہ غلط ارادے سے نہیں ہے نا پڑوسی کو دھمکانے کے لیے یہ ہمارے اپنے وکاس یا اپنے ڈیفنس کے لیے کیونکہ پاکستان نے بنا رکھا تھا تو بعد میں اسی نیشنل سیکریٹی کاؤنسل کو پھر نیشنل سیکریٹی کاؤنسل کر دیا گیا تو نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ایکچولی اس کا جن ہوا تو نیشنل سیکریٹی ایڈوائزر تو پانچ میں ایڈوائزر جو بنے وہ عجید ڈوبال بنے 2014 میں 38 ماہ اس کے بعد سیکنڈ ٹرم آیا 19 میں چنا ہوا پھر اس کے بعد بھی عجید ڈوبال کو ہی بنایا گیا لیکن سیکنڈ ٹرم میں جب ان کو بنایا گیا تو پھر ان کے قد اور پد دونوں بڑا کیا گیا کیونکہ اس کے بعد انہیں پھر کیبنیٹ رینگ کا منسٹر کا وہ درجہ بھی دیا گیا اور اس کی وجہ ایک اور تھی جو سب سے ایمپورٹنٹ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طریقے سے پلواما اٹیک ہوا اور اس کے بعد پاکستان میں گھس کر سرجکل سٹرائک ہوا اس کو لکے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ سرجکل سٹرائک پہلے بھی بھارت کر چکا ہے لیکن اس بار جو سرجکل سٹرائک ہوا اور جس طریقے سے ایک خاص ٹائم اندھیرہ اجالہ ہونے سے پہلے رسک فیکٹر سب سے زیادہ پھر انٹرنیشنل پریشر بھی پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بورڈر کی لائن کیا ہے کیونکہ اگر آپ پاکستان کی بورڈر کو چیر کر نکل جاتے ہیں تو پھر وہ یدھ کی کیٹیگری میں آئے گا تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں گئے تو اس کی لئے پھر کیا ہے تو ٹیوریسٹ کا کیمپ جہاں پر ہے اور وہ پی اوکے میں ہے اور پی اوکے ویسی بھی وادت ہے تو ان ساری چیزوں کی پلاننگ حملہ کیسے ہونا ہے کون سی ٹیم ہوگی کتنے بجے نکلنا ہے کہاں سے کہاں سے پلینیں اڑیں گی ان ساری چیزوں کی روپ ریکھا حالانکہ سرکار کے لیول پہ آرمی کے لیول پہ سب لوگوں نے بنائی لیکن کہتے ہیں اس کے پیچھے اصلی دماغ کسی ایک شخص کا تھا تو وہ عجیر دوبال تھا اور عجیر دوبال کی وجہ سے عجیر دوبال تھے ان کی وجہ سے یہ آپریشن کامیاب رہا ہے حالانکہ اس کے بعد اپنے ابینندن گلتی سے ادھر پلین گرا اور ابینندن پاکستان کے قبضے میں اور پاکستان ابینندن کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا اس کی بھی ایک پوری ریپورٹ آئی ہے ابینندن کو چھوڑنے کے لیے بھی جو دباؤ بنایا گیا کہتے ہیں اس کے پیچھے عجیر دوبال کا ہی دماغ انہوں نے سیدھے پہلے تو یو ایس کے جو اپنے ساتھی ان کو فون کیا ان کے ذریعے پھر پاکستان میں جو یو ایس کے امبیزنر ہیں ان کے ذریعے اور بتایا کہ اگر کچھ ہو گیا اور نہیں چھوڑا تو پھر انڈیا جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا اور اس کا انجام برا ہوگا کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو پاکستان کو سمجھایا گیا حالانکہ پاکستان اور اس کے پردامنطری عمران خان نے بعد میں یہ کہا کہ ہم گیسچر کے طور پر چھوڑے لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وہ گیسچر کے طور پر نہیں چھوڑے گئے تھے بلکہ عجیر دوبال کا بھی اس میں بہت بڑا رول تھا پریشر میں لیا گیا تھا اور تب جا کر یہ چیزیں ہوئی ایک ہی ہے فلم بھی دیکھئے ہوگی اس پر ایک تھا ٹائگر یہ ریل سٹوری ہے کہ 2014 میں ISIS نے عراق پہ لگپک پورا قبضہ کر لے گیا تھا اور خاص طور پر ترکت ٹکرت اربل اور اس کے پر آخر میں موصول اس پہ ISIS کا پورا قبضہ تھا اسی دوران میں ٹکرت میں ہماری ساؤتھ انڈیا کی قریب 46 ٹوٹل جو نرسیں تھیں وہ وہاں پہ ہسپٹل میں کام کر رہی تھی تو تب تک تک تکرت پوری طرح سے ISIS کے قبضے میں نہیں تھا لیکن دیدے دیدے بڑھتے ہوئے ایک دن اتانک اس نے تکرت پہ بھی قبضہ کر لیا اور تکرت میں جب اس نے قبضہ کیا تو یہ ہسپٹل بھی اس کے انڈر میں آگیا اور اس کے کئی لوگ زخمی تھے جو ان کا بھی علاج میں ہی ہو رہا تھا تو وہاں پہ یہ 46 درسیں جو تھی یہ پھنس گئی اور اب یہ ISIS کے چنگل میں تھی اور ISS کو پتا چلا گیا یہ تو انڈیا نے اور آپ کو یاد ہوگا ISS شروع سے ہی برین واش کر کے انڈیا کے بہت سارے مسلم نوجوانوں کو اپنے شامل کرنا چاہتا تھا اس گروپ میں اور انڈیا کو لے کے اس کا یہ بھی تھا کہ انڈیا میں کچھ بڑے آپریشن کرنے تو اسے موقع مل گیا 46 درس اس کے ہاتھ میں وہ کوئی بھی اب شرطیں رکھ سکتا تھا اب ادھر ساؤت میں ان نرسوں کی فیملی والے کی پریشانی جائز تھی واجب تھی وہ پریشان سرکار پہ دباؤ کہ ان کو واپس لائے جائے اب کیا کریں کیونکہ عراق میں حالہ تھی ہے کہ عراقی سرکار بھی اتنی سٹرونگ نہیں اور ادھر بغدادی لگاتار مضبوط ہوتا جا رہا ہے ایسے وقت میں بھی جو ایک سخت سامنے آیا وہ عجیر ڈوبال تھے عجیر ڈوبال بڑی خاموشی کے ساتھ جولائی 2014 میں عراق پہنچتے ہیں عراق جانے کی ان کی خبر کسی کو نہیں اور یہ تب کی بات ہے 30 مئی 2014 کو وہ این ایسے بنتے ہیں جون جولائی اور دو مہینے کے اندر یہ سیچویشن سامنے آگئی اور دو مہینے کے اندر ایک بڑا آپریشن ہے کہ ہماری 46 نرسیں ہیں آئیس آئیس کے قبضے میں ہیں اب اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پورے دیش میں ہنگامہ ہو جائے گا اب اتنا آپریشن کیسے کیا کیا جائے عجیر ڈوبال پہ تب بھاروسہ کیا گیا عجیر ڈوبال عراق پہنچتے ہیں عراق کی جو گورنمنٹ ہیں اس کے اور اس کی جو ملیٹری اوفیشن ہیں ان کے ساتھ وہ ٹائی اپ کرتے ہیں اس کے ذریعے ساری انفارمیشن لیتے ہیں اور پھر یہ میسیز دیا جاتا ہے آئیس آئیس تک کہ اگر ان میں سے کسی کو کچھ ہوا تو عراق سے تو تم لڑے ہو لیکن یہ یاد رکھنا کہ پھر اس کے بعد ہم لوگ تمہیں نہیں چھوڑے گئے اور تمہارا جو باقی کا پلان ہے وہ سب چوپٹ ہو سکتا ہے کہتے ہیں آئیس آئیس کو یہ سارا جو میسیج جس طریقے سے دیا گیا آئیس آئیس تھوڑا گھبرا گیا اور کچھ ڈیل کی بھی بات تھی اس کے بعد آئیس آئیس نے ان چھائیس نرسوں کو ایر بلکہ 5 جولائی 2014 ایر بل میں ایک ایر بل جگہ جہاں پہ اپنی کانسلیٹ بھی ہے میں جب عراق گیا تو وہاں جانے کا موقع بھی ملا تھا تو ایر بل میں پانچ جولائی 2014 کو ان چھائیس نرسوں کو آئیس آئیس کے آتنکبادی نے کردش فورس جو ہے وہاں پہ کردش بھی لڑائی لڑتی ہے ان کو ساپ دیا ایک سنسان جگہ پہ لے جا کر کہ آپ لے لو اور ان کو لے جاؤ جیسی یہ خبر ملی ایر بل میں ہماری ایک ایر انڈیا کی فلائٹ پہنچی اور اس ایر انڈیا کی فلائٹ سے ان چھائیس نرسوں کو لے کر انڈیا کوچھی لینڈ کیا اور پھر ان کے فیملی کے حوالے کیا گیا یہ ایک بڑی کامیابی تھی چھائیس نرس جو کہ آئیس آئیس کے گڑھ میں ان کو وہاں سے باحفاظت ہندوستان اس کا شرے اس کی کریڈٹ بھی جو ہے آج یہ ڈوبال جی ہو جاتی ہے قصے بھرے ہوئے ہیں ویسے بھی جاسوسی قصے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سنتے رہے اور میں سناتا رہوں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وقت کب مطلب کیسے بیٹے کب ختم ہو آج دیکھیں وقت بھاگا جا رہا لیکن کچھ پتہ نہیں